دوستو اگر آپ کے بیگن کے پودھے پر بیگن نہیں آتے پھول نہیں آتے اور پھول آتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں تو آج کا یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والا ہے آج میں آپ کو ایک ایسا سیکرٹ فرٹیلائجر بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنے بیگن کے پودھے میں دھیر سارے پھول لاسکتے ہیں اور ان پھولوں کو فل میں کنویٹ کر سکتے ہیں مطلب آپ دھیر سارے اس طرح سے بیگن اپنے چھوٹے چھوٹے پودھوں میں ہی لگا سکتے ہیں نمسکار دوستو میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرسن گارڈننگ یوٹیوب چینل یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی اس طرح کا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیسن آپ کو مل جائے دوستو سب سے کومن جو سوال ہے جو ہر ویڈیو میں مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ ہے کہ بیگن میں پھول آ رہے ہیں لیکن پھول گر جا رہے ہیں پھول خراب ہو جا رہا ہے اور بیگن میں کنورٹ نہیں ہو رہا ہے مطلب اس سے بیگن نہیں بن رہے ہیں اور دوسرا ایک اور سوال آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بیگن کے پودھے میں پھول ہی نہیں آ رہے ہیں بیگن کا پودھا چار مہینے سے زیادہ پرانا ہو گیا ہے اور ان کے پودھے میں ابھی تک پھول نہیں آئے ہیں اور سانس میں کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ ان کے بیگن کا جو سائج ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہو رہا ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسی خات بتاؤں گا جس خات کو دینے سے آپ کی یہ تینوں پرابلم دور ہو جائیں گی یدی آپ کے بیگن کے پودھے میں پھول نہیں آتے ہیں پھل نہیں بن رہے ہیں اور پھول آ کر گر جا رہے ہیں تو آپ کو یہ خات دینی ہے خات دینے کے 20 سے 25 دن بعد ہی آپ کے بیگن کے پودھے میں پھول آنے لگیں گے اور اس سے پھر دھیر سارے اس میں بیگن بھی بنیں گے دوستوں بیگن میں پھول آنا اور ان کا گر جانے کے پیچھے بہت سارے الگ الگ کارن ہوتے ہیں لیکن آج ہم اسپیسلی خات کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ کئی بار پوسک تکتوں کی جب کمی ہو جاتی ہے تو تب بھی ہمارے بیگن کے پودھے کے جو پھول ہیں وہ گرنے لگتے ہیں آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے یہ ہمارے بیگن کے پودھے لگے ہیں اور یہ بارہ بائی بارہ انچ کے گرو بیگ میں لگے ہیں اور آپ دیکھئے بیگن کا پودھا لگ بھگ ڈیڑھ پھٹکا ہی ہے اور ابھی یہ لگ بھگ ڈیڑھ مہینے کے اوپر ہو گیا ہے اسے لگائے ہوئے اور اگر پودھے بنانے کی بات کریں تو لگ بھگ اس کو دھائی مہینے ہونے والے ہیں اس میں میں نے ایک بار جو میں آج آپ کو خات بتاؤں گا وہ میں دے چکا ہوں تو آج میں اس میں دوبارہ دینے والا ہوں تو اس کو آپ کو دو بار دینا ہے بیگن کے پودھے لگانے کے بعد یہ خات ہے دوستوں جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ تین چیزیں ہم نے اس میں لی ہیں سب سے پہلے جو ہم نے لیا ہے وہ ہے گوبر کی خات سڑی ہوئی اچھی پوری طرح سے یہ کم سے کم ایک سے دو سال پرانی ہے آپ دیکھی سکتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس طرح سے گوبر کی خات لینی ہے آپ کو پوری طرح سے ڈیکمپوز کاؤڈنگ کمپوز دوسرا آپ کو لینا ہے بون میل یہ ہڈیوں کا چورہ ہوتا ہے اور یہ بلکل رو بون میل ہے سیدھا اسے بنایا گیا ہے اور اسے آپ کو اس طریقے سے لے لینا ہے تھوڑا سا مطلب تین حصے دو سے تین حصے آپ کو لینے ہیں گوبر کی خات کے مطلب تین مٹھی آپ مانکے چلیے گوبر کی خات اس میں ایک حصہ ملانا ہے آپ کو جو ہے بون میل اور اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی ملانی ہے اس میں نیم کی کھلی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیم کی کھلی ہے اور نیم کھلی ملانا اس لیے جروری ہے تاکہ ہماری جو بیگن کی روٹ ہیں ان میں کسی بھی طرح کی روٹ بونڈ ڈسیج نہ ہو مطلب اینسی ڈسیج جو کی مٹی سے ہوتی ہیں یہ تینوں خات میں جو میں نے کومبینیشن بتایا گوبر کی خات کا بون میل کا اور نیم کھلی کا اس کی جگہ پر آپ کیا الٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں اس کی جو جانکاری ہے میں ہم بیڈیو کے لاشٹ میں دوں گا اس لیے بیڈیو کو بلکل لاشٹ تک دیکھیں ساتھ میں اسے پودھے کو کیسے دینا ہے ہم اس پر بھی ابھی بات کرنے والے ہیں کیونکہ خات دینے کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے ساتھ میں خات کو بھی ایک ٹائم کے بعد ریپیٹ کرنا ہوتا ہے نہ بار بار خات دیجئے نہ بہت زیادہ دنوں کے گیپ سے دیجئے تو ایک سٹینڈر ٹائم ہے جب آپ کو خات دینا ہے تو اس خات کو دینے کا جو ٹائم ہے آپ نے جب پودھا گرو بیگ میں لگا دیا ہے تو اسے لگانے کے لگ بھگ پندرہ سے بیس دن بعد آپ کو پہلی بار یہ خات دینی ہے اور خات دینے کے لگ بھگ پندرہ سے بیس دن بعد پھر اسے ریپیٹ کرنا ہے اس طریقے سے لگ بھگ آپ کا پودھا دو مہینے کا ہو جائے گا جیسے کی بیس پچیس دن بعد آپ نے پودھا کو لگایا اس کے پندرہ دن بعد خواد دی تو ڈیڑھ مہینے پہ آپ نے پہلی بارے سے خواد دی اس کے بعد پھر ڈیڑھ مہینے بعد اس کے بعد آپ نے بیس دن بعد پھر اسے خواد دی تو لگ بھگ دو مہینے میں خواد دے دی اور اس کے بعد آپ کے جو بیگن کے پودھیں ہیں ان میں فول آنے لگیں گے اور جب فول آنے لگتے ہیں تو اس سمائے تک یہ خواد ہمارے بیگن کے پودھے کو نیوٹریسن دینے لگتی ہے اور ان تینوں چیزوں میں بہت اچھے این پی کے ویلیو ہوتی ہے اسپیسلی بون میل میں کیلسیم اور فوسپورس سب سے زیادہ ہوتا ہے جو کی فل اور فول بننے میں ہیلپ کرتا ہے گوبر کی خواد میں این پی کے تینوں چیزیں ہوتی ہیں اور یہ نائٹروجن کا بھی اچھا سورس ہے اس سے پودھے اپنے بڑھتے ہیں اور ان کی پتیاں ہری ہوتی ہیں اور نیم کھلی بہت اچھا ایک نیچرل آرگنک فنگی سائٹ کی طرح کام کرتا ہے ساتھ میں اس میں تھوڑے بہت مایکرو نیوٹریئنٹ بھی مل جاتے ہیں اس لیے یہ ہماری مٹی کے ٹیکسچر اور مٹی میں جو ہے جو مٹی میں ہونے والی بیماریاں ہیں ان سے ہمارے پودھے کو بچاتا ہے تینوں خوادوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے دیکھئے اس طریقے سے ہم انہیں مکس کر لیں گے اور اچھے سے مکس کیجئے گا آپ کو ساری چیزیں برابر برابر سے مکس ہو جائیں اور اسے مکس کرنے کے بعد ہمیں دینا ہے پودھے پر اور پودھے میں کیسے دینا ہے تو چلیے ہم اب اسے سمجھ لیتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے ہمیں پودھے پر دینا کس طریقے سے ہے دوستوں جو خواد دینے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے اس میں خواد آپ کو دینی ہے یا تو صبح کے سمائے جیسے کہ میں ابھی دے رہا ہوں یا پھر آپ کو دینی ہے سام کے سمائے دوفیر میں کبھی بھی خواد نہ دے تو صبح سام آپ کو خواد دینی ہے یہ step بہت ہی important ہے خواد دینے سے پہلے آپ کو اس طریقے سے ہلکی گھڑائی کرنی ہے اپنے پودھے کے root کے آس پاس دیکھئے دھیان رکھئے گا stem کے زیادہ پاس نہ کریں اور stem کے زیادہ پاس ہم خواد بھی نہیں دیں گے اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو دیکھئے یہ میرے بیگن کی root ہے دیکھئے کتنی لمبی root ہے اور root بالکل اوپر ہی ہے تو ہم ہلکی ہاتھوں سے ہم نے گھڑائی کر لی اور اس طریقے سے جب یہ گڑائی ہو جاتی ہے تو اس سے مٹی جو ہے اوپر کی ہلکی مٹی کو ہم تھوڑا سا اسٹیم کے پاس کر لیں گے اس طریقے سے اور اب ہم ہماری جو خاد ہم نے بنائی ہے یہ دیکھئے جو خاد ہم نے بنائی ہے اس کی یہ 12 انچ کا جو گرو بیگ ہے اس میں ہم دو مٹھی خاد کو دینے والے ہیں اس طریقے سے لگ بھگ دو سے دھائی مٹھی آپ اس میں خاد دے دیجئے اور یہ جو مٹی ہے ایسے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ٹولز کی مدد سے بھی اسے مکس کر سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھئے ہم نے خاد دے دی اور یہ روٹ کو بھی میں نیچے دبا دیتا ہوں تو اب یہ خاد دینے کے بعد آپ نے اس طریقے سے خاد دی اور جیسے کی میں نے بتایا یا تو صبح ہے آپ دیں گے یا سام کو آپ کو دینا ہے اور اسے دینے کے بعد اب ہم دے دیں گے اس میں پانی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پانی خاد دینے کے ترنت بات پانی دینا بہت ہی جروری ہے تو اس طریقے سے دیکھئے اب ہم دے دیں گے پانی اور دوستو بیگن میں پانی بھی آپ بلکل صحیح طریقے سے دیجئے تاکہ بیگن کے پودھے میں نہ تو پانی زیادہ ہو اور نہ ہی پانی کم ہو دیکھئے اس طریقے سے ہم نے پانی دے دیا ہے اور اب ہم اسے ریپیٹ کریں گے بیس دن بعد جب بھی آپ آرگنک خاد ڈالیں تو دھیان رکھیں کہ آرگنک خاد کو اچھے طریقے سے مٹی میں ملنے اور اسے ڈیکمپوز ہونے میں لگ بھگ پندرہ سے بیس دن لگ جاتے ہیں تو ہمیشہ اس طرح کی خاد کو آپ بیس سے اکیس دن بعد ہی ریپیٹ کریں اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو خاد بتائی ہے اس میں میں نے جو ہے گوبر کی خاد کا استعمال کیا ہے ساتھ میں میں نے اس میں جو ہے اپنا بون میل کا استعمال کیا ہے اور ہم نے اس میں استعمال کیا ہے نیم کھلی کا تو اس کی جگہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو گوبر کی خاد اتنی اچھی نہیں مل رہی ہے پوری طرح سے سڑی ہوئی ڈیکمپوز تو آپ کو لینا ہے اس میں برمی کمپوز برمی کمپوز لے لیجئے گوبر کی خاد کی جگہ ہے سیم کونٹیٹی میں ایجیلی مل جاتا ہے اور آپ کو جو یہ بون میل ہے اس کی جگہ آپ لے سکتے ہیں روک فاسپیٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے یہ جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ روک فاسپیٹ ہے اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے یہ پتھروں کا چورہ ہوتا ہے جہاں پر پتھر توڑے جاتے ہیں وہاں پر یہ نیچے گرتا ہے اور یہاں سے پھر اس کو نکال مطلب اکھٹا کیا جاتا ہے تو یہ روک فاسپیٹ ہے اور اس میں بھی فاسپورس کافی زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے تو آپ اگر بون میل کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اس کا استعمال کر لیجئے اور نیم کھلی تو سب کو مل ہی جاتی ہے ایجیلی تو نیم کھلی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو الٹرنیٹ تھے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو جو میں نے بتایا ہیں ان کا استعمال کریں اور اس طرح سے اپنے بیگن میں دھیر سارے پھول اور فل پائیں یدی آپ کو یہ ویڈیو انفورمیٹیو لگا ہو اور یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اسے سیئر کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں سانتھ میں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں دوستوں کیونکہ یہ سیکرٹ آپ کو جو میں نے بتایا وہ دیکھ سکتے ہیں بیگن کے میں نے لگا رکھی ہیں اور سب میں مجھے دھیر سارے بیگن ملتے ہیں اور میں ہر سال بھر یہاں سے بیگن لیتا ہوں تو بیگن میں فول نہ آنے کے کارن اور کونسا ایسا خاد ہے جو بیگن میں فول آنے میں مدد کرتا ہے اور فول سے بھل بنانے میں مدد کرتا ہے آج ہم نے اس کے بارے میں جانا اگر آپ کو ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے بیگن میں فول جڑنے یا پھر بیگن میں فل لانے کو لے کر تو آپ اسے اپنے کمنٹس بوکس میں جرور لکھیں ساتھ میں آپ مجھے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں میرا انسٹاگرام ہینڈل ہے تیرس این گارڈنگ اور ادھر پر آپ سوال اپنے پوچھ سکتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پر جرور فولو کر لیں اور دیکھتے رہیں تیرس این گارڈنگ یوٹیوب چینل ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈنگ